اس وقت کی بڑی خبر یوپی کے سیتا پور سے ہے جہاں راملیلا میدان میں شارٹ سرکٹ ہونے سے گیارہ ہزار اولٹس کے خمبے میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی بڑھ گئی کی کئی دکانیں جلنے لگی وہیں آگ لگنے سے چھتر واسیوں میں دہشت کا ماحول ہے تو بڑی خبر ہے جو یوپی کے سیتا پور سے بتا رہے ہیں جہاں راملیلہ میدان میں شارٹ سرکیٹ ہونے سے گیارہ ہزار اولٹس کے خمبے میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی بڑھ گئی کہ کئی دکانیں جلنے لگی وہیں آگ لگنے سے چھتر واسیوں میں دہشت کا ماحول ہے ساتھ اس خبر پر تمام اہم جانکیاریوں کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی فون لائن کے ذریعے آشیر سرما بنے ہوئے ہیں آشیر سم آپ سے جاننا چاہیں گے جو سیتا پور کے راملیلہ میدان میں آگ لگی ہے کیا کارن ہے کیسے آگ لگی ہے آخر کیا پورا معاملہ ہے درشکوں کو بتائیں جی بلکل نفیس جی جو راملیلہ میدان میں جو گیارہ ہزار وولٹس کا خمبہ لگا ہوا تھا اس میں ساتھ سرکیٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی آگ اتنی ادھک بڑھ گئی جو پاس میں دکانیں رکھتے ہوئی تھی وہ بھی دودو کر کے جلنے لگی دوسرا پریشن آسیز یہ جو آگ لگی ہے آگ پر کس طرح سے کابو پائے گیا اور کیا کچھ نقصان ہوا ہے جی نفیس جی آپ کو بتا دے جو راملیلہ میدان کے جو ادھک شہر آکے سکتے نا وہ موقع پر ان کو جیسے ہی جانکاری ملی وہ موقع پر پہنچے اور فائر بگٹ و عبدود بھواد کو انہوں نے جانکاری دی جس کے بعد میں فائر بگٹ و عبدود بھواد جو آگ پر کابو پا لیا گیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آسیز ان سب تمام جانکاریوں کے لیے آپ اس خبر پر نصر بنائے رکھیں ہم آپ کے پاس فیل لوٹیں گے تو یہ بڑی خبر ہے جو ہم یو پی کے سیتا پور سے بتا رہے ہیں جہاں سیتا پور راملیلہ میدان میں شارٹ سرکیٹ ہونے سے گیارہ ہزار اولٹس کے خمبے میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی بڑھ گئی کہ کئی دکانیں جننے لگی وہی آگ لگنے سے چھت رواسیوں میں دہشت کا ماحول بنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی